اپتر ایک بڑھ رکھتے کھلوتے نے مہربانی کاری آر پڑھندی ہو جیہا مگر درود پڑھو ملکے بلند آواز خوشش کرو درود اگر پڑھ لیندی ہو تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحمن وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْتُ وَيَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُلِينَ منتخبین المنتجبین وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ جَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ تِّينَ ربِ شرح لی صدری ویسر لی عمری وَحَلُوْ لُقْنَ دَمِ اللِّسَانِيُّ اَفْقَهُمْ قَالِي نَاودِ عَلِيَّمْ مَزْحَرَ الْاَجَائِ تَجِيدُ هُوْا عَوْنَ لَكَ فِي النَّوَائِبْ قُلْ لُحَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيْنْ جَلِي وَعَلِيِّنْ 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 اتنے بندے سلوات کی اہمیت سے واقف ہو ضرور مل کے پڑھو بلندہ آواز دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے آمین کہا کرو کرمی اتنی زیادہ ہے حب ستنا زیادہ ہے آپ کا بیٹھ جانے ہی کمال ہے اوپر سے ظاہر ہے جو بندہ پڑھنے آیا ہے وہ آپ سے تقاضی تو کرے گا کہ تھوڑا سا آپ بولیں تھوڑا سا کوشش کریں ضروری نہیں ہے سارے بندے کھڑے ہو جائیں کوشش کریں بولیں تھوڑا سا اس عزت والے دربار سے کوئی خارید آمن نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پر دے سلامت رہے جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد ہے ڈوکر برادرز کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مائی گلفام بھائی غاؤس بھائی رعوف ماں کی وہ سارے آباب جن کے نام میں نہیں جانتا نام بنام مالکن سب کی حاجات علی شاہ صاحب باہر ہیں مالکنہ اور عزت عطا فرمائے عزیز بشارت سے لے کے آخری ماتمی تک علام نصیم صاحب سے لے کے آخری عزدار تک میری اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں جب بول لیتے ہو میں تمہیں اس ذکر کی آج کے دن کی قسم دے رہا ہوں تو میں ذکر مظلوم کا واسطہ دے رہا ہوں ضرور آمین کہنا میری اللہ عزدار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے تھوڑا سا بولنے بیٹا میرا چاند تھوڑا سا دعا مانگتے ہیں آمین کہتے ہیں میری اللہ ہر ماتمی کو ماتمی عطا فرمائے ہر بیمار ماتمی کو شفائی کلی عطا فرمائے اتنے اب آپ مجھ سے پہلے پڑھ گئے جنہیں میرے بات پڑھنا ہے میری جو نوکری ہے آپ کی جو سماتے ہیں کائنات کی مالکن سب کی حاضری کو بول دھیر سارے محاذوں پہ ایک ہی وقت میں پاک آرمی کو لڑنا پڑ گیا ہے کائنات کا اللہ ہر محاذ پہ پاک آرمی کی حفاظت شکر میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنے گاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے غفلت کا وقت ہے نظرہ دیر چاہیے سلامت رہو صدا آباد رہو کیا کہنے آپ کے آپ جیئے آپ سلامت رہیں با بھئی دھوڑا جہاں پڑھنے لئیے اچھا ٹھیک چلو جی اندھر ہزار باری پڑھو اچھا غلام باس پڑھنے میرے بار اچھا ماشاءاللہ غلام باس صاحب بھی تشریف لے آئے مولاوں نے عزت دے غفلت کا وقت ہے نظرہ دیر چاہیے دیکھو مجھے لمحے چاہیے کوئی لمحی بیلس نہیں ہے مجھے ممبر پہ آتے ہوئے بھائی رعوف نے حکم کیا ہے کہ بادشاہ باس کا حملہ سنا بلکل اسی موڑ میں اسے مجھے کہا جی جڑے غازی دے نو کرو ضرور بولے آجے غفلت کا سارے ہائی ناری غفلت کا وقت ہے نظرہ دیر چاہیے غفلت کا وقت ہے کرو کرو خیر ہے تیری ذمہ داری جو ہے کوئی مسئلہ نہیں غفلت کا وقت ہے نظرہ دیر بیٹا مجھے دیکھنا ہے اے جے بج رکھنا یار اے میں وی پنجی منٹ پڑھا گا تیری بڑی مرمانی جے بج رکھ نہیں دل چلو باہر لے جا فون سنن کے واپس آجی غفلت کا وقت ہے نظرہ دیر چاہیے من میں ولایتوں کا شرف دیر چاہیے شعبہ یہی حصہ ہے عفض آباد کا یہی حصہ ہے عفض آباد کا تمہیں شاہدی جیوہ شراغ جیوہ میرے پترانے ہی خیر ہو گئے یہی حصہ ہے یہی میار ہے عفض آباد کا غفلت کا وقت ہے نظرہ دیر چاہیے تیری سوچ سے پہلے میں چھوڑ دوں گا غفلت کا وقت ہے نظرہ دیر چاہیے غفلت کا وقت ہے نظرہ دیر چاہیے تھوڑی سی مدد بھائیتن کیجئے گا جسے حیدر اور عباس کا مانا آتا ہے اسے حیدر اور عباس کی قسم دے رہا ہوں وہ بولے گا جسے مانا نہیں آتا اسے سوری کر رہا ہوں غفلت کا وقت ہے ندرہ دیر چاہیے من میں ولایتوں کا شرف دھیر چاہیے حیدر کے گھر میں کیوں نہ ہو عباس کا ظہور اب شیر پالنے کے لیے شیر شاہباش 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 جس کے اندر یادی رہتا ہے اس کا ہاتھ ہونچا ہائے دری میں چھیڑ کو دو میل سانت جلدی کہا شیر پہ گیر نہیں کودھا رہا ہوتا اسے مثلِ علی و مصطفیٰ حساس کہتے ہیں اسے مثلِ علی و مصطفیٰ حساس کہتے ہیں اسی کو غیرتِ قرار کا عقاس کہتے ہیں جو کابضوں کے دریا پر پیاسہ ہی پلٹ جائے وفاداروں کی دنیا میں اسے لئے جوڑے کھڑے ہو تینوں حد جانا اندھا بڑا آلی حق بڑا آفدار آپ سنیں جو علی کا حق مانتا ہے ہاتھ اچھا اچھا حق 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 پکی کھا لے پکی کھا لی اچھا گرمیاں مکہیاں مکہیاں سریکی دچار میں سے سنے گا پدر دی محبت دا کاس بندائے پدر دی محبت دا کاس بندائے تو شپیاں کو لیندائے والماز بندائے تو یوسف دے ویرہ دے دریا ہویا ہے بھیرا چنگا ہوئے تاپ تیرے ہاتھ تو ست کے جاواں تیرے سنن钟 ست کے جاواں تیرے بولن تو ست کے جاواں جی دو میں ہاتھ اچھایا حائدلی حائدلی گازی کا علم ہے شلم سر کے ہاتھ میں دم دم ہر دم سکی شعباز کللدر شاہد کی امکان پر شاہد کی چھت پہ گازی کا پنجا شمس گیا سکی کے در پہ گازی کا پنجا کللندر پہنچا بادشاہ کی چھت پہ گازی کا پنجا دنیا پھرتے 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 میں لنڈن گیا مجھے لنڈن میں زی ٹی وی والوں نے بلایا انٹریفیون کے لیے میں وہاں جا رہا تھا ہی مہارت نہیں مل رہی تھی میں نے ان سے کہا یار پتے لگ رہا کہان ہے انہوں نے کہا جی پورے لنڈن میں ایک ہی گھر ہے جس پہ گازی کا پورے لنڈن میں ایک ہی گھر ہے جس پہ گازی کا پنجا ہے سفر کرتے 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 ایک بندہ اس پورے پنال جو کر گیا تیری میری ساتھی کا بن جائی سفر کرتے 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 میں کربلا پہنچا سخی حسین کے گھر کی جھت پہ غازی کا پنجا بس میری طاقت ختم ہو گئی میرے اندر کا شوق کا جواب دے گیا مجھے کہنا پڑ گیا امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے یہ ہاتھ ہی منکر کی تباہی تو نہیں ہے شبیر کے روزے پہ بھی عباس کا پنجا ہاتھ کے ہی زلے الہی ہاتھ اٹھا کے میرا تکبیل ہاتھ اٹھے 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 سارا ہائی بری اوریا اوریا چیلنج اٹھے ہیں تو ایک نسخہ دین دینا انہیں سارے اندر ویچھے ایک نسخہ دین دین لگا اداسیوں کا علاج کرنا خمار لینا سرور لینا نمرشاہ بغیر کسے ٹکٹ تو بغیر کسے خرچے تو نسخہ دیں وہ کامیابی دا اداسیوں کا علاج کرنا خمار لینا سرور لینا حسین پنجے کین لکیروں سے تم ولایت کا نور لینا بنا سفر کے میں آج کے روز حج کا نسخہ تمہیں بتاؤں علم جہاں بھی دکھائی دینا تو ساتھ پھیرے رکھیں شہباش 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 کیا بات ہے کیا بات جی جی بٹا جی کس سے آگے پڑھ دوں وعدہ آپ سے اچھا پھر پڑھ دیتا اللہ ہم صاحب فرمانے پھر پڑھ بنا سفر کے میں آج کے روز اچھا غازی اس طرح دینی غازی اس طرح دینی منا سفر کے میں آج کے روز حج کا نسخہ تمہیں بتاؤں علم جہاں بھی دکھائی دینا تو ساتھ پھیرے چلا پھر ہر کرنیشن انجل لگے ساری دیاری لگا رہا دلوں کے بادشاہ باب الحوائج ساکیے ہو جاتا دکھ ہوا مجھے اس حضیر سے تو نہیں بولا کیوں بیٹا مشکل باتوں میں بولنے کی عادت ڈالو میرا بچہ کتنا عرصہ لگے گا ہم غریبوں کو اچھی اردو پڑھنے میں اور تمہیں سننے میں اب باہر سے کہہ رہا ہوں دلوں کے بادشاہ باب الحوائج ساکیے حجت آو شوکت رضا شوکت چالی سشرے پڑ چکا ہے چار نسلیں شوکت کو سن کے جوان ہوئی ہیں میڈیکل سائنس کہتی ہے دس سال میں ایک نسل جوان ہوتی ہے چار نسلیں مجھے سن چکی ہیں میں اپنے لفظوں کا دامن ہوں میں جب تک جیوں گا لفظوں کا دامن ہوں حفظہ بات اس ٹک میں جب تیرا دل کرے بشارت سے کہنا ہے زوار صاحب سے کہنا ہے حجی صاحب سے کہنا ہے بھائی گلفام سے کہنا ہے بھائی رہوف سے کہنا ہے یار شوکت پڑ گیا حوالہ چاہیے ورنہ میں سبیس محرم کو محبتہ کوٹ آ رہا ہوں جس بندے کی طبیعت بنے پچیس کو مجھے فون کرے میں کتابوں کے ڈھیر لگا کے میز بھر نہ دوں مجھے باقی زندگی ممبر پہنانے دینا اللہ کی اس پوری کائنات کا اکیلا ساکھی ہے عباس جس نے صفین کے میدان میں ایک وقت میں تین اماموں کو پانی بلایا ہے شہابہ بولتا 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 جنہیں مشکل باتیں سننے کا جھوک ہے وہ بولو شہابہ شیرا ہزاروں سال جیو صدا سکھی رہوں اللہ اکبر یہ عزت صرف عباس کو ملی علی حسن حسین ان تینوں کا ساکھی ہے عباس یا تو آپ نے مجھے چھیڑا نہ ہوتا یا اب آپ کی میری کلمی علمی گفتگو شروع ہو جائے گی یہ بندے یا تو محروم رہ گئے یا یہ بندہ آپ کے اور میرے ساتھ سترہ پہ چلے گئے مجھے نہیں پتا اس جملے کے بعد کتنی داد ہونی چاہیے لیکن جملہ میں کہنے لگا ہوں ایک ایک عزتدار شخصیت نے ایک بہت بڑے روحانی خطیب نے کوفے میں ایک جملہ کہا ہے میں شاید زندگی میں پہلی بار کسی ممبر پہ کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے سکائیت کا لطس سکاوت کا اس وقت آئے گا جب میدان محشر میں علی امبیاء کو پانی پلائے گا عباس علی شاید حیدر حیدر وہ جو کھڑو یہ لئے حیدر کہنا آتا کہو کہنا حیدر باہر بنا دو اللہ اکبر آپ جیئے اتنی بڑی بڑی دار شایدی موسیقی ہائے 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 اوہ میں صدقے اوہ میں صدقے انہیں پتروں دے شارہ بانوں میں جی وہ ہو یار اب زبان سلام ہی میرا پورے پنجاب دے شیاں بیٹھا یار جی جیدے حد تے زبان تے مالک کا پاس ہے وہ حد چاوے ہائے دری ہائے تیرے سننے کی کیا بات میں صدقے جاؤں انہیں تو صدقے جاؤں دلوں کے بادشاہ باب الحوائج ساکیہ حجت اللہ اکبر اللہ اکبر ہزاروں سال جیو سوائے غم حسین کے میں یاد کر کے نہیں پڑھا چھیڑ دا آئیں گا تو میں پڑھ دا آنگا پڑھا چھنیں گا غازی نے پیغام دیا کہ یہ ایک بونٹ بھی پانی کی پینی کب ہے بس دریا میں آنی جانی ٹھانی ہن میں دکھی کی دا اس بند ہے جب آپ سمجھ گئے نہیں بولیا تیری مرضی ہے بھائی تُو ملنی نہیں پایا ایڈے وڈے مسرے دا مرضی ہے دیری غازی نے پیغام دیا کہ یہ ایک بونٹ بھی پانی کی غازی نے حد کھول دے لیتا ہے میں قرآن چھوٹھے آ جان گئی میں شوکت ہو تھا شوکت ہے میرا پتر بلکل میں تیرے سرٹیں آ جان گا نندر آئیے تے بات دوڑ جا غازی نے پیغام دیا کہ یہ ایک بونٹ بھی پانی کی پینی کب ہے آو آج سے پہلے ممبر بھائی عباس سنی ہو کوئی داد نہیں پینی کب ہے بس دریا میں آنی جانی ٹھانی ہے یہ مندر بھی حشر کی صبح تک شاید دنیا بھول سکے گھاٹ کے اندر شیر کھڑا ہے پانی 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 کچھے دور گئے ہو کچھے دور گئے ہو ہاں ہاں اتران در شاہ رہونے آپ کے سوننے کی مہینے اس کا رکھ مر جائے گا تیری بڑی مہربانی سارے ہاں اے ذری چل خالی تجھے بھی نہیں لٹاتے ولایت من کے اندر بانٹا ہے آہ آہ بول نا ولایت من کے اندر بانٹا ہے سمندر ہے سمندر بانٹا ہے خدا سے مانگ چودہ کی ولایت یہ لنگر تو کلند بولو سخیل آلیت کار اندر حالی 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 سارے بولو حالی 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 کونچا رہے گا با وفا کا یہ علم آمن ویک کوئی مسئلہ ہی نہیں حشر تک کونچا رہے گا با وفا کا یہ علم تم نے سمجھا ہے کبھی یہ فیصلہ کیوں ہو گیا اس کی فطرت میں ہی جھکنے کا تصور جو نہ تھا شیر کا پنجا کٹا یوں نہ ہوا اب کوئی اردو سننے والے میری مدد کرو وہ اللہ شون میں اردو بولتے ہیں وہ بولا مرے ساتھ لے ل tänker ہیں بھاسکاریئے ہے ایدر ہے ایدر ہے ایدر ہے آپ ایدر بہ بہ결 بہ??? بہ.... موضوع بدل جائے گا مجھے سفین پڑھنی ہے میں دیکھتا ہوں کوئی ایک آدھ مصرہ پڑھ دیتا ہوں اچھا میں دیکھتا ہوں ہزاروں سال جیو صرف چار مصرے میں اس عزیز کے حکم پہ جو میں نے وعدہ کیا ہے رعوف سے میں وہ بالکل پورا کروں گا اور اسی پہ میں گفتگو چھوڑ دوں گا میں شاید فضیل میں چھوڑ دوں میرا بچہ پچھتے اللہ نظر بس سے محفوظ رکھے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی بس چار مصرے چونکہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ بادشاہ علیہ السگر پہ چار مصرے پڑھ دیں میں پڑھنے ضرور لگاؤں قیمت مجھے اتنی چاہیے جتنی ہو بیٹے کو اٹھا لیا حسین نے اسگر سنا ہے تو بے چین ہے مقتل میں جانے کے لیے بابا جی فرمائے کیوں اسگر نے کہا لی اسگر کا وعدہ تھا علی آلہ سے مقتل میں ہسارے موت کو ہی زندگی کی بھیگ کر دوں گا سوے میدان نکلا ہی یہ تیہ کر کے وہ خیموں سے میں ہنس ہنس کر ہی قاتل کی طبیعت جی کر میں نے تو نہیں کہا تھا نا تم مجھے کہو تم نے چھیڑا ہے تو پھر بولو ہاں تم نے چھیڑا ہے تو پھر بولو بولدہ میرا پتر دیکھ رہے حسین نے تو بولی دا ہے میں نے آپ نہیں بچی دا ہائے ناری بوینہ بوینہ سوری مر گئے مرتے رہے کتنے قداور ظالم منوک منوک مر گئے مر گئے مرتے رہے کتنے قداور ظالم میرے شبیر کا بے شیر پسر زندہ ہے ہے رکم اب بھی سبیلوں پہ جو نام اصغر اس کا مطلب ہے کہ پانی ابی شرم شکлек خیام کو مر جو نے اختین ہیں ہر مشامل چھ Rudyard چھאת چھター چھتا 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 بے جان لکیروں میں ہو بے جان لکیروں میں ہو سانسوں کا دھڑک پن ہاں چلے گئے ہو شہر سننے والوں میں نے کہا کہ جہاں رہا افتیدہ رہے سارے میں نے کہا ان سے کہ مجھے کہ انسی فین سنا نظم میں جب فرمائش کی ہے تو پھر سنو میں آتے پنجاب پڑھ دے نہیں اس زردے مارے بے دھڑک پن دی داد کون دے گا آپ پہ کراسی پڑھ لانگے داد لے لانگے جے پہی گئے ہو جے میں نے چھیڑ دیتا جے تو پھر سنو بے جان لکیروں میں ہو میں تاریخ کے شولوں کا بھڑک پن اے کوئی دھڑک پن بھڑک پن کی داد ہے کوئی اتنا پندال پیسے کھڑا ہوا ہے اتنے دھارے ماتنی علی والے نوکر غازی کے کھڑے ہوئے ہو ہاں یہ یہاں سے مجھے بالکل وہ داد مل گئی ہے جو میری بنتی ہے بے جان لکیروں میں ہو سانسوں کا دھڑک پن الفاظ میں تاریخ کے شولوں کا بھڑک پن اشعار کو مطلوب ہے لہجے کا کڑک پن کیوں اتراتے ہوئے شیر کا لکھنا ہے لڑک پن کروڑ باری شکریہ حفظہ بار دالے آپ کروڑ باری شکریہ توڑے پتر جیوان توڑے نسلہ جیوان آپ کے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے بلکہ اتراتے ہوئے شیر کا لکھنا ہے لڑک پن پورے چالی سشرے میں پڑ چکا ہوں یہ جھولی میں پھیلائے کھڑوں باوجی زاکر سمجھو نوکر سمجھو مہمان سمجھو ماتمی سمجھو شہید کا بھائی سمجھو اتنے سارے رشتوں کی قیمت مانگ رہا ہوں جس بچے کو ارتو سمجھ آتی ہے اسے غازی کا واسطہ وہ ہاتھ کھولے جسے ارتو سمجھ آتی ہے یوں نہ بیٹھے مجھے اس بیعت کی قیمت چاہیے کون ہے عباس انتالیس لوگت اکھچے کیے میں نے اس ایک لفظ عباس کو ترجمہ کرنے کے لیے سب جس کی عداؤں پہ ہی مرتے ہوں وہ عباس خود شیر بھی جس شیر سے درتے ہوں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر غازیستانے نہیں اللہ کرے ہاتھ اچھا روے سفین میں ایک شاہِ ولایت نے لڑی جنگ مک گئی سفین میں ایک لکھ باری بسم اللہ کروڑ باری بسم اللہ سفین میں ایک شاہِ ولایت نے لڑی جنگ تاریخ میں موجود ہیں اس جنگ کے ساپرانگ بیشارت کیا لے ایم این بیشارت کیا لے ایم این میں جوی مورنو کراچی جنگ اتپائی مورنو کراچی بن گئی کدھے لے ایم این سفین میں ایک شاہِ ولایت نے لڑی جنگ تاریخ میں موجود ہیں اس جنگ کے سب رنگ دیکھے گئے ابباس میں حیدر کے سب ہی ینگ مولیہ گر شاباش شاباش خریدا ہے مجھے ان جوانوں نے چودہ کی قسم میں میرے بچوں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اتنی بڑی بڑی دادہ ہے اتنی بڑی بڑی زندگی گزار چکا ہوں میں شکاکو سے لے کے بی بی کی روزے تک بڑی کہاں گا پڑھائیں میں سلام تمہیں کر رہا ہوں میرے بچوں مجھے خوشی ہوئی ہے جنگ رنگ آنگ پہ داد دینے کا شکریہ سفین میں ایک شاہِ ولایت نے لڑی جنگ تاریخ میں موجود ہیں اس جنگ کے سب رنگ دیکھے گئے ابباس میں حیدر کے سب ہی انگ غازی کو علی دیکھ کے سب لوگ ہوئے دنگ شاباش 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 غازی کو علی دیکھ کے غازی کو علی دیکھ کے پانچ ست زلیاں دا مجمعی بھی شارت جو میں گرنا شروع کر دا ہوں جو خوش آمد بن جائے گی پانچ ست زلیاں دا مجمعی تے میں اپنی زندگی دا سب تو اکھا بیٹ اکھا کافیہ پڑھو ہوں تے داد بھی نہیں منگو جو مل سکے تے توا کریا جو غازی کو علی دیکھ کے سب لوگ ہوئے دنگ سار اٹھائے گا کسے اپنی اردو پہ نہ دھو خود چرخ چہاروں پہ یہ کہنے لگے عیسیٰ ہے کون علی ہی کو جو لگتا ہے علی شاباش شاباش اور کس جنت میں لے آیا کس جنت میں لے آیا مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خود آہا آہا آہے جری غازی استانے نے غازی استانے نے سارے آہے جری خود چرخ چہاروں پہ یہ کہنے لگے عیسیٰ تھوڑا جہاں سے بول گھر جا کے آنکھ ہی نہ بغیر دات تو سنائیں خود چرخ جہارم پہ یہ کہنے لگے عیسیٰ ہے کون علی ہی کو جو لگتا ہے علی عیسیٰ ہے ایک سو دس دن کی یہ معروف لڑائی کتابیں پڑھنی پڑھتی ہیں نا چتی سجری میں شروع ہی بیچ میں محرم آگے علی نے کہا محرم سفر میں جنگ حرام ہے جنگ روک گئی سنتی سجری یکم ربی لول سے پھر شروع ہو گئی میں پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں میں نے کتاب پڑھنا کو جرم ہے یا آپ کم کی ملکہ کے دربار میں رہتے ہیں مجھے بتاؤ کتاب پڑھنا کوئی ایبالی بات ہے ایک سو دس دن کی یہ ہے ایک سو دس دن کی یہ ہے ایک سو دس دن کی 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 موسیقی 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 ہزاروں کا اس طبعہ اپنے آپ پہ ناز کرنے والوں کے تمہیں اردو سمجھاتی آؤ جنہیں شوق سمجھنے کا فن آتا ہے سر اٹھاؤ میں کہہوں سائی دھچ کے چلا جانے بے میدان غزن پر انگڑائیاں لیتا ہوا حارس کبھی کسور روکے ہیں کئی وار تو جبریل نے پر پر کہا تھا نا تمہیں کہا تھا نا تمہیں سر اٹھاؤ سائی دھچ کے چلا جانے بے میدان غزن پر انگڑائیاں لیتا ہوا حارس کبھی کسور روکے ہیں کئی وار تو جبریل نے پر پر یہ لیس یہ زرغام یہ عباس یہ حیدر یہ لیس یہ زرغام بیٹا میری توجہ تقسیم نہ کرو تمہیں غازی کا واسطہ میری محنت کا لہو نہ کرو روکے ہیں کئی وار تو جبریل نے پر پر روکے ہیں کئی وار تو جبریل نے پر پر یہ لیس یہ زرغام یہ عباس یہ حیدر یہ لیس یہ زرغام یہ عباس یہ حیدر تیرے بس میں ہو تو نہ بول ہاتھ رکھ موپے ہاتھ ہدا تو بول ورنہ میں ہٹ گیا یہ لیس یہ درغام یہ عباس یہ حیدر حملہ ہی کیا تھا ابھی عباس نے جم کر بولا ملک الموت کے رفتار تو کم کر ہاتھ دوں میں اچھے بولا 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 سخیلہ ملک 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 م